کوٹلے گزر کے دکھاؤ ادھر سے دولاور پر جا کے دکھاؤ یار میں ڈیلی جاتا ہوں کون سے تم سائنس دان ہو یہ کیا چیز ہو تم جو تم روک سکتے ہو مجھے میں تم پھر کہتے ہیں یار آگے روک لوگا روک سکتے ہو یار بڑھ کے ماننا چھوڑ دو بڑی یوگی ہے دوزار آج سے لگے بھی آج انتہیں بڑھ کے ہی ماتے جا رہے ہو گھوٹر کیا ہوتے ہیں پہلے تو مجھے اس کا جواب دو گھوٹر مارتے ہیں گھوٹر باندھ کرتے ہیں تم کو الیکٹریشنل تارے کارڈ لوگے آگے ہوتے ہوں گے تو اس کو اگر اکاؤنٹنگ کا بہت ہی شوق ہے تو میرے دادا چوئی زولہ شہید کی انہوں نے ہمیں براس اپنے لاہور میں مل دی تھی بڑی دیر سے میں اکاؤنٹنگ کی تلاش میں ہوں تو یقین مانو تمہیں اچھی طرح پہ ہم میں نفوا دیتا ہوں بے شکاف ہوئے نون ہوئے میم ہوئے یا جیم ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پتیجہ اور آپ کا بھائی یہاں سیلیکشن لڑے گا انشاءاللہ ہم گوہ صاحب کو ہم مبارکہ ہوئے نا تسان دلو اچھ بہت اچھی انٹریق رائی ہوگئی ہے انشاءاللہ اسی جتنا جیر جیونے ہیں پہ تو اڈیس ہارے پہ یہاں دے مشکور ہوں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کھاریاں کے ایک نواہی گاؤں دلو شریف میں تو ادھر عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ان لوگوں کے ہر دل عزیز یوت کے ایک بہترین نمائن دے جناب چوہدری موسیٰ علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اللہ علیکم سلام سر کیسے ہیں سب سے پہلے تو سر خوشامدید کہتے ہیں آپ کو دلو میں کہ جوہدری غو صاحب نے ایک بڑا خوبصورت قسم کا ایک ادھر اکار ٹھیک جلسے کی صورت میں کیا آئیں کچھ دلو کے بارے میں کیسا فیل ہوئے ہیں لوگوں نے کتنا پیار آپ کو دی ہے آج ناظرین پہلی دفعہ ہمارا جلسہ ہوا ہے دلو شریف میں اور یقین مانیں میں کبھی بھی دلو شریف کی عوام کا آسان نہیں اتار سکتا جتنے پیار اور محبت سے انہوں نے ہمارا استقبال کی ہے انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب یہ میرے پاس ہیں میرے گھر آئیں میں ان کو اسے بھڑ کے عزت دے پاؤں انشاءاللہ میں امید بھی لگتا ہوں اپنے اوپر کہ انشاءاللہ یہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی سران آنے والا دور جو ہے الیکشن کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور آپ کے اور جو ان کے دہرینہ مسائل ہیں دلو کے کافی کافی عرصت بعد ادھر کھاریاں مسائل سے گرا بڑا ہے روڈز دیکھیں ایور بریج کا مسئلہ دیکھیں سارے ان کے در ادھر ہیں تو آپ نے کیا توقع یہ کریں لوگ کہ اگر آپ کے گورنمنٹ ادھر آئے گی ابھی دوبارہ تو یہ ان کے مسائل حال ہوگی جناب انشاءاللہ دوزار تیس میں اگر اللہ تعالی کی مرضی ہوئی اور ہم یہاں سے کامیاب ہوئے تو وعدے کرنا میری عادت نہیں میں وعدے نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ تعالی جدر جدر جو جو مسئلہ ہوئے گا ان کو عوام کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنے لگی انشاءاللہ کی کہنے سے پہلے حل ہوئیں گے مسئلہ میں نے تین چار جلسوں میں آپ کی میں نے سپیچیز سنی ہیں آپ اس وقت بھی بڑی آجزی کے ساتھ سارا بیس کی کیا وجہ ہے جناب میں نے آج بھی جو تقریر کی ہے میں نے کرنا ہی نہیں تھی لیکن ایک بندہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار آپ بولی جو بولی جو میں تو کہتا ہوں انہیں کہ بس کر دو کہ عوام ہستی ہے یقین مانے لوگ ہستے ہیں ان کے اوپر کہ یہ جو باتیں کرتے تھے تو میں پھر کہتا ہوں آپ کو بھی کہتا ہوں تقریر میں بھی کہا ہے کہ میں ڈیلی گھومتا پھرتا ہوں ہر دن یہ جو عوام میں تاثر ڈالنا چاہتے ہیں یہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے کو بدماش ہیں تو ان کی بدماشی ان کی ہر چیز ختم ہوئی ہے اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس میں کچھ لوگ ہمارے بھی ہیں کچھ لوگ ان کے بھی ہیں کچھ پی ٹی آئی کی بھی ہیں ہر پارٹی کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ لیں کہ جی علاقے کے کھڑ پینچ سمجھتے ہیں ایک طرح کے تو ان کی کھڑ پینچی ختم کرنے آئے ہیں انشاءاللہ ان کی دکانداری بند کریں گے یہ لوگ جو بھتے لیتے ہیں کچھ لوگ ریڈیوں سے بھتے لیتے ہیں کچھ لوگ کتر سے لیتے ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے چلائی اس رہے ہیں یہ لوگوں کو وہاں سے سو سو رپیہ پکڑ کے لوگوں کے اپنے جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں ان کے ڈیلی کے وہی دو تین بندے ہوتے ہیں جو مراستی انہوں نے کٹھے کیے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آ کے یہ صرف ان کو کھانا پینہ لگایا ان کی سارا سسٹم چلایا لیکن غریب عوام سے پیسہ لوٹ کے اپنا ڈیرہ چلانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا ترین بات ہے اور انشاءاللہ ان کی دکانداریاں بہت جال میں پانت کرتا ہوں یہ سر لاسٹ قیسٹن آپ سے کہ پی ٹی آئی کے منتعلق کافی زیادہ ابھی آپ نے وضاعت بھی کی ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں افواہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی سے اتحاد رہے نہ رہے آپ کیا سوچیں گے آپ عوام کا سوچیں گے یا اتحاد کا سوچیں گے کہ کس سے بھی ہو لیکن بلائی عوام کی ہو جناب اگر تو پی ٹی آئی کا اتحاد ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو فرسٹ اوال جو لوگ خوش فہمیاں لے کے پیٹھے ہیں پہلے تو یہ پی ٹی آئی سوچ لے کے ٹکٹ دینی کس کو ہے امیدوار جی ادھر کے جو کچھ سیلیکٹڈ ایم اے ہیں وہ بڑی ماشاءاللہ آب کو کیا میڈم کیا میڈم تاشوین صاحبہ ان کی بڑی اچھی تلقات ہیں ان سے تو کیا کہتے ہیں وہ بھی یہاں کی امید وار ہیں ایم این اے قطر وہاں سے جی اسرائیلم گیر کی بھی ایک ہیں وہ بھی ایم این اے قطر اور بھی بڑے لوگ پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ ٹکٹ دینی کس کو ہے چار بندے ایک پارٹی سے لڑنے سے رہے تو انشاءاللہ اگر تو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کیا تھا یہاں سے محمد الیاز صاحب ملکتا ہے الیشن لڑے تھے دوزہ تیرہ میں کتنے ووڈ لیا تھے پندرہ زار اٹھانہ زار ووڈ لیا تھے اتنے کو تھا اس الیکشن میں انہوں نے لیا اسی زار ووڈ میں سمجھتا ہوں وہ سارا کا سارا ووڈ پی ایم ایل کیوں کا ووڈ پینک تھا جو ان کو پڑا یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں اینے سسٹی ایٹ میں سسٹی نائن میں پی ٹی ایگی ویسے آپ لوگ جیتے تو ادھر کی حقیقت سامنے لے کے آتی ہے کہ پہلے آپ کے بعد اٹھانہ زار ووڈ تھے جب کاف لیگ سے اتحاد ہوا کاف لیگ کا نمائندہ نہیں کھڑا ہوا تو آپ کے ووڈ بینک میں ساٹھ زار کا اضافہ ہوا تو انشاءاللہ اگر تو میرٹ پر دیکھا جائے تو پی ٹی ای کی ٹکٹ یہاں سے بنتی نہیں ہے اگر وہ لے بھی لیں کسی بھی طریقے سے کوئی پرواہ یہ تھے ہمارے ساتھ چودری موسیٰ علیہ تو اپنی بڑی پیاری انہوں نے بات کی ان کی شان میں ایک جمع غفیر جو ہے وہ جلسے کا سمائے تو یہ تھی آج کی سٹوری میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ادریس دیکھتے رہے نیوز علیڈ گجرات